نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ربنا زدنا علما باب استحباب ترک الترفع فی اللباس توادعا توازو کے طور پر شاندار لباس ترک کرنے کے مستحب ہونے کا بیان وَأَن مَعَاذِبْ مِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن تَرَكَ الْلِبَاسَ تَوَادُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا رَوَاهُ التِّرْمِزِيُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت کے باوجود محض توازو کے طور پر امدہ لباس پہننا ترک کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کا جو لباس چاہے پہن لے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر نہایت قیمتی لباس پہننے کی گنجائش اس کے پاس ہے اور اس کی وہ حیثیت رکھتا ہے لیکن وہ جانبوچ کر اپنی مرضی کے ساتھ اپنے اختیار اور اپنی توازوں کے ساتھ اس سے کم تر درجے کا لباس اختیار کرتا ہے تو اس کے اس جذبے کی قدر کی جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر پہن سکتا ہے تو وہ فقیر نظر آئے اور لوگ اس کو صدقہ خیرات دینے لگیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر اپنے لباس کے قیمت بچا کر کسی اور خیر کے کام میں اسے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اسے لگانا چاہتا ہے تو جس بھلائی کے کام میں وہ اس پیسے کو لگائے گا اس کی بہرحال قدر کی جائے گی اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا کہ قیامت کے دن وہ ایمان کا جو چاہے لباس پہن لے یعنی اس کا بدلہ اس کو یا عوض اس کو قیامت کے دن ایمان کی شکل میں دیا جائے گا جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان ہی کی خاطر یا اللہ ہی کی خاطر اس نے دنیا میں اپنی خواہش کو چھوڑا تھا اگلی باب ہے باب استحباب التوسط فی اللباسی وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى مَا يُزْرِ بِهِ لِغَيْرِ حَاجَتٍ وَلَا مَقْصُودٍ شَرْعِيٍ لباس میں مینہ ربی اختیار کرنے کا بیان اور یہ کے ضرورت اور مقصود شرع کے بغیر قیبناک لباس نہ پہنے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال کی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ جان بوچ کر فقیر نظر نہ آئے بلکہ اس مال کو استعمال کرے اس نعمت کا اظہار کرے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث تمہارے رب کی نعمت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا اظہار کرو کیونکہ نعمت کا اظہار تکبر کے بغیر یعنی تکبر کے ساتھ سخت ناپسندیدہ ہے لیکن تکبر کے بغیر نعمت کا اظہار بھی پسندیدہ ہے اور وہ شکر ادا کرنے میں شامل ہے اگلا باب ہے باب تحریم لباس الحریر علی الرجالی وَتَحْرِيمِ جُلُوسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ عِلَيْهِ وَجَوَازُ لُبْسِهِ لِلنِّسَائِ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے اس پر بیٹھنے اور اس کے ساتھ تکیہ لگانے کی حرمت اور عورتوں کے لیے اس کے پہننے کے جواز کا بیان یہاں پر باب کا مختصر محوم یہ ہے کہ مرد ایسے لباس استعمال نہ کریں کہ جس سے ان کی طبیعت کے اندر سہل پسندی آئے لیکن عورتوں کے لیے نذاکت کو پسند کیا گیا ہے وہ اگر ایسا لباس استعمال کریں تو ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں لیکن مردوں کو ایسا لباس پہننے حتیٰ کہ ایسے لباس کے تکیہ استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا جس میں ریشم کا اثر موجود ہو کیونکہ لباس اپنے حیعت اپنے بناوٹ اپنے ٹیکسچر کے اعتبار سے بھی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ریشم کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے پہننے کے بعد انسان کے جذبات جو ہیں ان میں بھی نرمی اور جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو مردوں کے لئے اس کیفیت کو ناپسند کیا گیا کیونکہ اسلام میں جہاد زندگی کا ایک لازمہ ہے اگر مرد آرامدے زندگی کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ جسمانی مشکت کر نہیں سکتے جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے اس میں پہلی حدیث حضرت عمر بن الخطاب سے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس نہ پہنا کرو یعنی مردوں کے لئے ہے کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا بخاری اور مسلم کی روایت ہے وَأَنْهُ قَال سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِیرَ مَنْ لَا خَلَاغَ لَهُ متفقٌ عَلَيْهُ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک ریشم وہی پہنتا ہے جو بے نصیب ہے یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بخاری اور مسلم بخاری ہے کہ یہ ایک اور روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مَنْ لَا خَلَاكَ لَهُ یعنی جس کا کوئی حصہ نہیں وَأَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِیرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُ فِي الْآخِرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عمر کی احادیث کے علاوہ حضرت انس سے یہ حدیث روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا اور یہ تمام حادیث پھر یاد دلا دوں کہ مردوں کے بارے میں ہیں وَأَنْ أَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ عورتوں کے لئے حلال ہیں اس کو ابو دعود نے حسن اسنات کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں کے لئے حرام کی گئی ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے حضرت حضیفہ بن امان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھائیں پیئیں اور اس بات سے منع کیا کہ ہم ریشم اور اطلس کا لباس پہنے یا اس پر بیٹھیں بخاری کی روایت ہے اگلا باب ہے خارش والے شخص کے لئے ریشم کے پہننے کے جواز کا بیان کیونکہ وہ تھنڈا کس میں ہوتی ہے نرم لباس ہوتا ہے حضرت انس سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی اس لئے کہ ان دونوں کو خارش کی شکایت تھی یعنی ان کی سکن اس طرح کی تھی کہ دوسرا کوئی لباس اس پر تکلیف دے تھا اس لئے ایکسپشنل صورت حال کے تحت انہیں اس لباس کی جازت اس سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں کتنی آسانی ہے اور بیجا قسم کی سختی نہیں ہے اور بیجا زہد اور تکشف نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر حرام بھی ہے تو مخصوص حالات میں اور مخصوص ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگلا باب ہے باب انہیے چیتے کا چمڑا نیچے بچھانے یا اس پر سوار ہونے کی حرمت کا بیان حضرت معاوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم یا چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہوا کرو یہ حدیث حسن ہے اس کے اور طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں ان جانوروں کی نسلوں کو باقی رکھنے کا کتنا مسئلہ ہے اور ان کی حفاظت اور شاید اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی اس چیز سے منع کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص چیتے کا شکار کرے گا تو چیتے کا گوشت تو کھا نہیں سکتا اسلام میں تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اور پھر دوسرا پرپس یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کھال کو انسان کسی استعمال میں لائے تو اس کو سواری کے لیے استعمال کرنے یا اسے بچھانے اور اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس سے خود بخود جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی نسلیں نایاب ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں اور جو جانور انسان کی ضرورت کے ہیں وہ پیدا بھی کسرت سے ہوتے ہیں جیسے بکری بھیڑ گائے وغیرہ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں کے استعمال سے منع فرمایا پہلی حدیث میں صرف چیتے کا ذکر ہے جبکہ اگلی حدیث میں اور درندوں کا بھی ذکر آتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمزی کی جس میں درندوں کے چمڑے نیچے بچھانے سے منع فرمایا ہے اور اسی سے پتہ چلتا کہ پہننا بھی پرپسندیدہ نہیں کیونکہ انسان جس قسم کا لباس پہنتا ہے اس قسم کی خصوصیات خود بخود اس کے اندر آنے لگتی ہیں تو درندوں کا لباس اگر انسان پہن لے تو پھر اس کے اندر درندوں کسی فیلنگ کا آنا بھی ایک طبعی عمل ہو جائے گا اگلا باب ہے باب ما یقولو اذا لبس صوبا جدیدا او نعلن او نحوہو جب نیا کپڑا یا جوتا وغیرہ پہنے تو انسان کیا کہے انبی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد صوبا سماہو باسمہ امامتا او خمیسا او ردائن یقول اللہم لک الحمد انتک سوطنیہ اسئلوک خیرہو وخیر ما سنع لہو واعوذ بک من شرہی وشر ما سنع لہو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے یعنی پگڑی کمیس یا چادر وغیرہ اور فرماتے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے میں تجھ سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی جس کے لیے یہ بنایا گیا اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانتا ہوں یعنی اس لباس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے بھی جس کے لیے اس کو بنایا گیا یہ لباس پہننے کی ایک دعا ہے اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں مسئلہ نے ایک اور دعا ہے وہ بھی مسرون دعا ہے وہ بھی پہنے سے اس لباس کا ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ ان کو پا کر میرا شکر کتنا ادا کیا جب میں نے تجھے دیا تو تُو نے لے کر کیا کیا تو جب انسان اس موقع پر اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اور اس طرح کی دعائیں پڑھتا ہے تو یہ دراصل اس نعمت کا ایک طرح سے شکر ادا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عام انسانوں کے درمیان جیسے لین دن ہوتا ہے تو ایک انسان جب دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے تو جواباً اس کا اخلاقی فرض قانونی طرح اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے اور آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ غیر مسلم قومیں آگے بڑی ہوئی ہیں خصوصاً اردو اس معاملے میں بہت ہی پیچھے ہے کہ اس میں شکریہ کے الفاظ بڑے اجنبی قسم کے لگتے ہیں میں ایک نو مسلم کا پڑھ رہی تھی تو اس میں اس نے لکھا کہ میں ایک دفعہ لینڈن میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اس نے میرا ڈریس دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی ایشین ہوں تو مجھے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں اس لیے کہ میں جتنے بھی ایشینز میرے ساتھ سوار ہوتے ہیں جب وہ اترتے ہیں تو وہ شکریہ نہیں کہتے یوں لگتا ہے کہ ان کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے سال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا عادت ہے مثلاً اگر آپ کسی ٹیکسی پر بیٹھیں یا اتریں اور آپ پیسے دیتے وقت تو آپ تو سوچیں یہ کہ احسان کیا ہے اس لیے نہیں کہ انسان کوئی بہت بڑا ہی کوئی احسان کرے تو اس پر شکریہ ادا کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا اور اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں باہم انسانی تعلقات کی خوشگواری اور تعلقات کی خوشگواری انسان کے اپنے فائدے میں ہے اس لیے کہ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان اگرچہ بھلائی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کو خود اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے خود اس سے سکون حاصل ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی طرف دے کے مسکرائیں گے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں اور جواب میں آپ کو مسکراہت نہ ملے تو جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ دراصل دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں اور جب دوسرے آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو جواباً آپ کا دل خوش ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب وہ آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور ان چیزوں سے ہی انسان اپنی زندگی کے اندر جیسے کہتے ہیں ایک بہار لاسکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایفرٹ کر کے اور اسی زندگی کو انسان تلخ بنا لیتا ہے اور اسی زندگی کو انسان ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہی انسان کو عرش پر بٹھاتی ہے اور زبان ہی انسان کو تخت سے گراتی ہے کہ انسان کے پاس آئی ہوئی نعمتیں جو ہیں بعض اوقات زبان کی تلخی کے ذریعے اس سے چھن جاتی ہیں اور انسان کو ملنے والی بڑی بڑی نعمتوں میں سے انسانوں کے تعلقات بہترین جب انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان حقیقی معنی میں لائف انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ تنہا انسان اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر آپ اپنی نعمتوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کو کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یعنی اگر اسلام کی پوری روح کا جائزہ لیا جائے تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام یعنی انسان سوچتے یہ نماز یہ روزہ یہ سب چیزیں دراصل کیا ہیں تو ان سب چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ عبادات میں بھی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے لیکن دراصل لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہو اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق دے رہے تو بعض وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ لو ساری مسئیبت ہمارے لیے کہ ہم ہی حق دیتے رہے نہیں صرف ہمیں نہیں کہا گیا سب لوگوں کو کہا گیا کہ وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جب وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور انسان جب قربانی کرتا ہے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے جب قربانی کرتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ میں عرض کر رہی تھی کہ اسلام کی اصل روح یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل کر جینا سیکھو اور انسانوں کے ساتھ شیئر کرو اور جب انسان کسی بھی چیز کو شیئر کرتا ہے اور کچھ نہیں تو اپنے اچھے آئیڈیوز کو اگر کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنے علم کو شیئر کرتا ہے اپنے مال کو شیئر کرتا ہے اپنی مسکرات اور خوشیوں کو شیئر کرتا ہے تو انسان کی وہی زندگی ایک باغ و بہار بن جاتی ہے اور اگر انسان اس معاملے میں خود غرزی کا شکار ہوتا چلا جائے تو پھر وہ ساری نعمتیں انسان بعض وقت خود بھی استعمال نہیں کر سکتا اور اسی لیے قرآن پاک میں وَمَيُّكَ شُحَ نَفْسِهِ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہو گیا اور نفس کا بخل ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری نعمتوں کو صرف اپنے ہی لیے خاص سمجھے تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہنے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایک بزرگ کا کول ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتی ہے شکر ادا کرنا اس جانور کو باندھ لینا ہے جب انسان نعمت کو شکر ادا کرتا ہے تو دراصل وہ نعمت اس کے پاس فائدہ مند نعمت بن جاتی ہے ورنہ وہی نعمت انسان کے لیے عذاب ہو جاتی ہے لباس پہنے میں دائے طرف سے شروع کرنے کا بیان اس بارے میں پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے